السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹیم ازاداریچ تڑھا پہنچ چکی ہے امہت سلطانپور کربلا اے مولا جو امہت سلطانپور میں موجود ہے انشاءاللہ کل آٹھ اپریل کو شام آڑ بجے یہاں جشن سبر و شجاعت کے عنوان سے ایک بہترین پروگرام اورگنائز کیا گیا ہے یہاں کے نوجوان اور یہاں کے مومنین کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا کیا تیاریاں پوری چل رہی ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس وقت پوری کربلا کو جو ہے ایک عجیب کیفیت ہے یہاں ایک عجیب ماحول ہے اور انشاءاللہ کل شب میں یہاں جشن سبر و شجاعت کے عنوان سے بہترین پروگرام اورگنائز کیا گیا ہے جس میں ہندوستان کے ملک کے مشہور و معروف یعنی ہندوستان کی جو کہہ سکتے ہیں آپ کے جو بلکل جو ایسے شورا ہیں جن کو یعنی جو ایک ساتھ محفل میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے شورا یہاں تمام اکھڑ جمع ہوں گے ایک ساتھ اور یہ جشن انشاءاللہ لائیو آپ ازداریچ دورہ پر دیکھ سکیں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں ایک سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ جاتے ہیں تین شابان چار شابان کو بین الحرمین کربلا اے مولا میں جشن ہوتے ہیں لوگ وہاں جاتے ہیں جشن کرتے ہیں لیکن ابھی حالات کیسے چل رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہیں کوویڈ کا دور ہے تو اس دور میں یہاں کے مومنین نے ایک کوشش کی ہے کہ یہی ہم ایک ایسا ماحول تیار کریں جو بلکل یہاں کے مومنین نے کوشش کی کہ یہی ہم ایک ایسا ماحول تیار کریں کہ جو بلکل دیکھنے میں ایسا لگے کہ بلکل ہم بین الحرمین میں ہی جشن کر رہے ہیں اور آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم جا رہے ہیں اس وقت ہی ہمارے سامنے مولا عباس کا روزہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ تصویر یہاں بلکل بین الحرمین کی شکل دی گئی ہے کوشش کی گئی ہے یہ دیکھئے میرے پیچھے مولا عباس کا روزہ ہے یہ بلکل میرے پیچھے ملع ابباس کا روزہ ہے اور یہ یہاں بلکل جو شکل دی گئی ہے وہ ایک دم بین الحرمین کی شکل دی گئی ہے یہ میرے دوسری طرف جہاں سٹیج ہے جہاں سے تمام شورا خطبہ سب مومنین کو خطاب کریں گے یہ پیچھے مولا امام حسین کا روزہ تعمیر ہونا ہے اور اس کی ایک شکل یہاں شبیح مولا اببا امام حسین کے روزے کی شبیح دی گئی ہے یہ ادھر مولا ابباس کا روزہ ہے اور یہ دیکھیں پلکل بین الحرمین کی شبیہ یہاں یہاں کے مومنین نے اس کو تیار کیا ہے انشاءاللہ کل شب میں ایک بہترین جشن کا انعقاد یہاں کیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیج ہے میرے پیچھے جہاں سے تمام خطبہ شورہ مومنین کو خطاب کریں گے یہ دیکھیں آپ پلکل بین الحرمین کئی شکل یہاں دی گئی ہے قابل ستائش ہیں قابل مبارکباد ہیں امہٹ اور گرد و جوار کے مومنین جنہوں نے یہ پورا انتظام یہاں کیا ہے اور کل انشاءاللہ شب میں یہ پروگرام پورا لائیو ازاداری چتوڑا پہ آپ لائیو دیکھ سکیں گے ہمارے ساتھ یہاں کچھ مومنین ہیں جو اپنے جشن کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور کیسے ہیں بھائی کیسی تیاریاں ہیں جشن کی تیاریاں بہت اچھی ہیں انشاءاللہ کل شب میں جشن ہوگا مومنین آئیں گے اور دیکھ رہے ہیں آج یہاں کتنی رونق ہے تو کل جب یہاں تمام مومنین ہوں گے تو کیا عالم ہوگا انشاءاللہ آپ سب لوگ دیکھیں گے ٹیم ازاداری چتوڑا یہاں پہنچ چکی ہے اور تمام خطبہ شورہ یہاں اس جشن کو خطاب کریں گے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کل شب میں آٹھ بجے اس جشن کو دیکھیں اور بہترین شورہ بہترین خطبہ جناب مولانا بلال قازمی صاحب کی اس جشن میں نظامت ہے علامہ غزنفر ابباس صاحب قبلہ توسی اس جشن کو خطاب کریں گے اور متعدد شورہ اکرام مولانا کررار مولائی صاحب جناب آغا سروش حیدر آبادی صاحب جناب منظر بھوپالی صاحب جناب متعدد شورہ اکرام یہاں اس جشن میں تشریف لارے ہیں جو مومنین کو خطاب کریں گے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل شب میں آٹھ بجے ضرور اس جشن کو دیکھیں اور اس جشن کی تیاریاں جو ہیں وہ اپنے شباب پر ہیں یہ مولا ابباس کے روزے کی ایک بار آپ زیارت کیجئے انشاءاللہ کل شب میں ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی